اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر احمد صول ہے میں مہرے امراض بچکان آج ہم بچوں کی سکین کیر کے لئے بات کریں گے کیونکہ ایک سر پیرنٹ سے یہ کوسن کرتے ہیں کہ ڈاک صاحب ہمارے بچے کی سکین خراب ہو رہی ہے یا اس کی سکین اترنا شروع ہو گئی ہے یا اس کے ریش بن رہا ہے یا اس طرح کی مختلف قسم کی جو کمپلینٹس ہیں اس کے لئے بات کریں گے سب سے پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بچوں کی سکین جو ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے اور بہت سنسٹیف بھی ہوتی ہے اور وہ پیپر تین ہوتی ہے تو ہمیں چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی ایسا ہمارا ایکٹ جو بچے کی سکین کو خراب کرتا ہے وہ بچے کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے سب سے پہلے جو اس میں ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو گرم پانی بہت گرم پانی سے بد نہنائیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو ایک نیچرل مویسٹر ہے سکین کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور جس کی ویسے ریش یا ڈرائنس آ سکتی ہے جس کی ویسے سپر ایرڈ انفیکشن کو بھی چانس مل سکتا ہے تو آلویز یوز لیوک وارم وٹر نیم گرم پانی سے اپنے بچے کو بات دیں گرم پانی مت یوز کریں دوسرا آپ میشہ اپنے بچے کے لیے مائلڈ سوپ یوز کریں جو کچھ فارمولیشنز ہیں جو بچوں کے سپیشل بات سوپز آتے ہیں وہ یوز کر ستے ہیں کیونکہ بچوں کی جب بھی سکین کی پی اچ چینج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بچے کی سکین ڈیمیج ہوتی ہے تو بچے کی سکین جیسے اگر آپ کا بچہ پیمپر اس کو لگاوا ہے اور وہ موشن کر لیتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کو واش کریں وائپس کا یوز کم سے کم کریں کیونکہ جب وائپ مسلسل زیادہ دیر یوز کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے سکین ڈیمیج ہوتی ہے اس کے بعد آپ سوف ٹاول کا یوز کریں کیونکہ بچے کی سکین کو بہت ملے مت ٹیب ڈرائی کریں صرف اور اس کو ڈرائی کر لیں اس کے بعد بچے کو روم ٹیمپریچر جو ایک نارمن روم ٹیمپریچر ہے اس پر رکھیں بہت زیادہ ہیومیڈ یا بہت زیادہ تھنڈے یا گرم موسم میں مت رکھیں اس کے بعد آپ اپنے بچے کی سکین پر پاورڈر مت لگائیں کیونکہ پاورڈر کی ویسے ایک تو اللہجی اس کو سانس کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور دوسرا اللہجیز مختلف قسم کی سکین کی بھی نوٹ کی گئے ہیں اس کے لئے بچے کا جو ڈائپر ہے وہ آپ اس کا سائز جو ہے وہ نہ تو زیادہ لوس ہو نہ زیادہ ٹائٹ ہو کیونکہ اس کی ویسے سکین ڈیمیج ہو سکتی ہے اور جیسے ہی وہ اگر سٹول یا یورن پچھا پاس کر رہا تو سکین کنٹیکٹ اس کا زیادہ رہے گا تو اس کی وجہ سے ریش ہو سکتا ہے نیپی ریش ہو سکتا ہے یا کنٹیکٹ ڈرمیٹ آٹس بھی اس کو ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ اپنے بچے کی سکین کو آئل مساج کریں کسی بھی نیچرل آئل سے کریں یا فرگمنٹیڈ یا جو فرگنس والے آئلز ہیں وہ مت یوز کریں جس میں آپ نیچرل آئل دے سکتے ہیں جس میں آلمانڈ آئل یا کوکنٹ آئل اسے بیبی کو مساج دیتے رہے اس کے لئے آپ نے بچوں کے سکین ایکسپوئیر سن ایکسپوئیر کم سے کم رکھیں کیونکہ بچوں میں سن بینس کے چانسز بڑوں کی نسبتا زیادہ ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے بچوں کو کوئی بھی مویسچر آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے بیبی آئلز آتے ہیں آپ وہ یوز کرتے رہے اس سے بچے کی سکین ہیلدی رہے گی اور اس کے جو نورشمنٹ چاہیے وہ ملتی رہے گی دوسرا اپنے بچوں کو آپ کو کٹن کلوز کا اسمال زیادہ کروائیں اگر جیسے سردیاں آرہی ہیں تو اس میں آپ کچھ گرم کپڑے پہنائیں گے جس میں بول بغیرہ تو بول جب ڈریکٹ کنٹیکٹ آتا ہے اس کا سکین کے ساتھ تو اس کی ویسے ریش ہو سکتا ہے تو آپ نیچے کٹن کلوز کا یوز کریں اور اس کے اوپر آپ اس لگے گرم کپڑے پہنائیں تھینکی سو